اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو آپ کر سکتے ہیں میڈم میں جو پوچھنے چاہ رہی ہوں کہ عام زندگی میں کس سطح پر قربانی کیا سکتی ہے آپ دیکھئے کہ ہماری ساری زندگی قربانیوں کا مجموعہ ہے اس وقت تک زندگی کی گاڑی چل نہیں سکتی جب تک انسان قربانی کے جذبے سے سرشار نہ ہو جب تک اس کے اندر عیسار کی صفت نہ ہو لیکن آج کے دور میں ہر شخص اپنے حقوق مانگتا ہے اپنی ذات کا فائدہ چاہتا ہے اور عام طور پر سبق بھی یہی دیا جا رہا ہے کہ خواہ دوسروں سے لڑو جھگڑو دوسروں کے عدب احترام میں کمی کرو محبت کے رحمت اور شفقت کے رشتے پامال ہوں اس سے کوئی غرض نہیں ہر شخص صرف اپنا حق چاہتا ہے صرف اپنی ذات کے اہمیت دیتا ہے اور ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ شاید اس طرح خوشیاں مل سکتی ہیں شاید صرف مانگنے سے یا چھیننے سے یا صرف لینے سے انسان خوش ہو سکتا ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص دینا نہیں جانتا جو شخص قربانی نہیں کرتا وہ پا بھی نہیں سکتا کسی کو اپنا حق کیسے مل سکتا ہے جب تک کہ دوسرا دینے کو تیار نہ ہو مثلا حقوقی کی بات ہے تو حقوق میں ایک فریق دینے والا ہوتا ہے اور دوسرا لینے والا ہوتا ہے تو لینے والے کو کچھ بھی اس وقت مل نہیں سکتا جبکہ دینے والا دینے رہا ہو اور دینے والا لازمی طور پر قربانی ہی کر رہا ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سطح پر قربانی ہوگی ہر ریلیشنشپ میں قربانی ہے مثلا آپ ماں کو دیکھیں ماں بچے کی بلادت میں بچے کی پیدائش کے موقع پر بچے کی تعلیم تربیت اس کو کھلانا پلانا ان تمام موقعوں پر قربانی کرتی ہے اپنی نیند کی قربانی کرتی ہے اپنی جوانی کی قربانی کرتی ہے اپنی صحت کی قربانی کرتی ہے اپنے آرام کی قربانی کرتی ہے کتنی قربانیاں ہیں جو ماں کرتی ہے اور صرف ماں نہیں کرتی باپ بھی قربانی کرتا ہے بچوں کے نان نفقے کی ذمہ داری جو باپ کے ذمہ اوپر ہے اس کے لیے وہ سارا دن اپنے آپ کو تھکاتا ہے محنت کرتا ہے جو بھی جس کے حصے میں ہے یہ سب چیزیں قربانی سے ہی حاصل ہوتی ہیں اور پھر بچوں پر جو کچھ بھی والدین خرچ کرتے ہیں پھر اسی طرح شاہر اور بیوی کا رشتہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی باہم قربانی ہو تو تب ہی زندگی خوشگوار ہو سکتی ہے اور اگر ہر شخص صرف یہ چاہے کہ اس کا آرام اس کی خوشی اس کی مرضی اور اس کی بات تو پھر زندگی خوشگوار نہیں ہو سکتی اسی طرح آپ دیکھیں کہ کوئی بھی تعلق جو انسان اور انسان کے باہم ہے خواہ وہ خونی تعلق ہو رشتہ داری کا تعلق ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور تعلق مثلا استاد اور شاگرد کے تعلق کو آپ دیکھیں کہ استاد جب علم دیتا ہے اپنے شاگردوں کو تو وہ بھی اپنے آرام اور سکون اور ایک بڑی زندگی کے وقت کی حصے کی قربانی کرتا ہے تو جب بھی کسی دوسرے انسان کو فائدہ پہنچانا مقصود ہو یا انسانوں کے ساتھ ایک بہترین تعلق قائم کرنا ہو تو وہ ممکن ہی نہیں جب تک کہ دوسرا فریق قربانی نہ کرے تو زندگی کی خوشی ترقی کا راز اور نہ صرف یہ کہ اس زندگی میں بلکہ آخرت کی زندگی میں اس وقت تک حسن پیدا نہیں ہو سکتا جب تک کہ انسان قربانی نہ کرے کوئی اور سوال میڈام میرے آپ سے سوال یہ ہے کہ اید الزخا کو اید الزخا کیوں کہا جاتا ہے اید الزخا کو اید الزخا کیوں کہا جاتا ہے ازہ ادحیہ سے ہے ادحیہ عربی میں قربانی کو کہتے ہیں چونکہ اس دن جانور قربان کیے جاتے ہیں اس لیے اس کو عید الازحہ کہا جاتا ہے ڈاکٹر صاحبہ اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب میں قربانی کا کوئی تصور پائے جاتا ہے قربانی کا تصور دنیا کے تمام مذاہب میں پائے جاتا ہے اس کے لیے عموماً الفاظ مختلف استعمال ہوتے ہیں مثلاً نروان کا لفظ ہے یا بھینٹ چڑھنے کا یا چڑھانے کا لفظ ہم دیکھتے ہیں مثلاً بوتوں کے نام پر یا دیوی دیوتاؤں کے نام پر مساوقات جانوروں کی اور انسانوں تک کی قربانی کی جاتی ہے تو قربانی کا تصور ہر جگہ پر ہے میرے سوال یہ ہے کہ آج کل قربانی صرف ایک ریچول بن کر رہ گئی ہے تو ہم قربانی کرتے ہوئے حضرت ابراہیم والی سپیرٹس کو کیسے زندہ رکھ سکتے ہیں قربانی کی سپیرٹس کو زندہ رکھنے کے لیے والدین اور اسادزہ اہم کردار ادا کر سکتے ہیں والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ایک کہانی کی شکل میں بتائیں اسی طرح بڑوں کی محفل میں سکولوں میں اور مختلف مقامات پر مختلف فورم پر مختلف انداز سے ہر ایک کی ذہنی سطح اور ذہنی لیول کے مطابق اس موضوع پر گفتگو بھی ہونی چاہیے تاکہ یہ موقع محض ایک ریچول بن کر نہ رہ جائے بلکہ اس ریچول سے جو اخلاق اور کردار پیدا کرنا مقصود ہے وہ بھی پیدا ہو سکے جی ڈوکر صاحبہ آپ نے جو قرآن مجید کی آیات بیان فرمائی اس کی روشنی میں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اطاعت شعاری کے جذبے کے تحت ہوئی تھی لیکن ہماری قربانیاں کچھ نمائشی حیثیت اختیار کرتی جلے جاری ہیں اس پر کچھ روشنی جالیے جی ہاں آپ نے درست فرمایا کہ ہماری قربانی عموماً اس روح سے خالی ہوتی ہے یا بعض وقت عید کے موقع پر جانوروں کے سائز اور ان کی عمر اور ان کی شکل اور رنگ کے بارے میں مقابلہ بازی شروع ہو جاتی ہے یا محض ایک دکھاوے کا ایک میکانکی عمل بن جاتا ہے یہ سارا موقع تو اگر غور کیا جائے تو قرآن پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں قربانی کا حکم دیا گیا ہے وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز اور میری قربانی میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لئے ہے یعنی کسی دکھاوے کے لئے نہیں کسی شہرت کے حاصل کرنے کے لئے نہیں صرف ایک رسم پوری کرنے کے لئے نہیں بلکہ یہ سب کچھ کس کے لئے ہے اللہ کے لئے ہے اسی طرح سورة الحج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُهُمُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَاكِنْ يَنَالُهُ تَقْوَى مِنْكُمْ کہ اللہ تعالیٰ کو نہ تو ان جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی ان کا خون پہنچتا ہے یعنی جب ہم کوئی جانور قربان کرتے ہیں تو اس کا گوشت اللہ تعالیٰ تک تو نہیں جاتا اور نہ ہی اس کا خون وہاں تک جاتا ہے وَلَاكِنْ يَنَالُهُ تَقْوَى مِنْكُمْ لیکن اس کو تمہارا تقوی پہنچتا ہے کہ تم کس دل کس جذبے اور کس نیت کے ساتھ یہ قربانی کر رہے ہو اس لیے سب قربانی کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اخلاص کو ان کے جذبے کو ان کی اطاعت کو ان کی وفا شعاری کو ان کی اللہ تعالیٰ سے محبت کو اور اس محبت کی خاطر ہونے والی قربانی کو لازمان یاد رکھیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نہ ہماری شکل و صورت دیکھتے ہیں اور نہ ہی ہمارے مال کو دیکھتے ہیں وہ تو ہمارے دل اور ہمارے عامال کو دیکھتے ہیں اس موقع پر اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے کہ کس نے کتنے ہزار کا بقرا قربان کیا کوئی گائے میں حصہ ڈال رہا ہے یا بقرا زبا کر رہا ہے ایک کر رہا ہے یا کئی ایک کر رہا ہے نہیں دیکھا یہ جاتا ہے کہ کون کس جذبے کے ساتھ کر رہا ہے کس روح کے ساتھ کر رہا ہے جیسے روح کے بغیر جسم مردہ ہے اسی طرح جذبے کے بغیر محض قربانی کرنا اور گوشت کو تقسیم کرنا اور ایک رسم نبھانا ایک ایسا عمل ہے کہ جس کا ہماری عملی زندگی میں کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا جی کوئی اور سوال ہو اس سلسلے میں اسلام تو سلامتی کا پیغام دیتا ہے لیکن بظاہر اتنے سارے جانوروں کا زباہ ہو جانا یہ ظلم نہیں ہے کیا جی ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام سلامتی کا پیغام دیتا ہے لیکن اس سلامتی کا تعلق انسانوں کے ساتھ ہے جہاں تک جانوروں کا تعلق ہے تو جانور کی زندگی کا مقصد کیا ہے جانور پیدا کس لی کیے گئے ہیں جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مسخر کیا ہے ہمارے فائدے کے لیے بنایا ہے کہ ہم ان سے دودھ حاصل کریں ان کا گوشت کھائیں ان کے بالوں سے فائدہ اٹھائیں اور ان کے جسم کے تمام حصے جو ہیں وہ انسانوں کے لیے کسی نہ کسی کام کے ہیں تو جب وہ بنائے ہی ہمارے لیے گئے ہیں تو ان کو زباہ کرنا ظلم نہیں اور یہ اسلام کے پیغام امن کے خلاف نہیں اور اگر دیکھا جائے تو صرف مسلمان ہی جانور قربان نہیں کرتے یا زباہ نہیں کرتے دنیا کے ہر حصے میں جانور قربان ہوتے ہیں ہر حصے میں گوشت پکتا ہے کھایا جاتا ہے گوشت کی بہت سی ڈشز بنتی ہیں وہ سب کہاں سے آتا ہے اور اسلام میں تو پھر ایک لیمٹ ہے چند مخصوص جانور قربان کرنے کی اجازت ہے دنیا کے بعض ممالک اور بعض حصے ایسے ہیں جہاں ہر قسم کا جانور استعمال کیا جاتا ہے تو بات یہ ہے کہ اصل چیز یہ دیکھی جائے گی کہ جانور کے ساتھ سلوک کیا ہو رہا ہے زباہ کرنے کا طریقہ کیا اختیار کیا جا رہا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے اور اس سے فائدہ کیا ہے لہٰذا یہ سمجھنا کہ قربانی کے موقع پر جانور کو زباہ کرنا ظلم ہے تو یہ ظلم نہیں مرے خیال میں ان کو چھوڑ دینا اور صرف ان کو بڑا ہونے پر سسک سسک کر مرنے دینا شاید یہ ایک ظلم کی قسم ہو اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا قربان ہو جاتا اور اس کے بعد آج ہم سب کو اپنے بیٹے قربان کرنے پڑتے تو پھر ہم کہتے کہ ہاں بھی ظلم ہے لیکن جہاں تک جانوروں کا تعلق ہے تو وہ تو انسانوں ہی کے لیے بنائے گئے ہیں اس لیے اس میں ظلم کی کوئی ایسی بات نہیں ہے موسیقی